ہم مکھے منتری پت کے لئے سامنے آیا تھا اس وقت بھی انیلویج بہت ناراض ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ جو چھ ساتھ مہینے کا وقت ہے اس میں انیلویج کے نام پر مہر لگے گی وہی ہریانہ کے مکھے منتری بنتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بی جے پی نے ان کے نام پر غور نہ کرتے بھئی میں مکھے منتری کیوں نہیں بن سکتا اور میرے پاس میں یادف ووٹ بینک جو ہے یا یادف جو ووٹ کہہ سکتے ہیں بیلٹ ہے وہ میرے قبضے میں ہیں میں چاہوں تو سرکار بنا سکتا ہوں بگاڑ سکتا ہوں اور ان کی بیٹی لگا تھا تلف کہہ سکتے ہیں چھوڑ دیکھا دیو نظر آتی ہے نمشکار میں نازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز ہریانہ میں ویدھان سبح چنان سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی دھرم سنکٹ میں فس چکی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو دو بار ہریانہ میں ستہ میں قابض ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار بنائی لیکن تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ممکن نظر نہیں آ رہی ہے جس ادھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کئی باغی تیور دکھائی دے رہے ہیں کئی ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو سیدھے طور پر سی ایم پت کو لے کر دعویداری پیش کر رہے ہیں سی ایم پت کو لے کر دعویداری ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہلے کیندری راجے منتری راو اندرجیت سنگھ نے یہ کہا کہ ان کے آٹھ سمرتک پرتیاشی میدان میں ہیں یعنی کہ اب سی ایم پت کو لے کر میں امید کر سکتا ہوں راو اندرجیت سی ایم بننے کو لے کر آگے آئے وہیں دوسری طرف رام بلا شرما کی بات کرے تو رام بلا شرما بھی کہیں نہ کہیں مہیندرگڑ ویدھان سبھا سیٹ چھننے کے بعد راو اندرجیت کے سمرتھن میں اترتے ہوئے نظر آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو درکی نار کر گئے اب اس بیچ میں انیلویج جو شانت تھے امبالا کینٹ سے ویدھان سبھا کا چناؤں لڑنے والے ہیں لیکن چناؤں لڑنے سے پہلے ہی انیلویج نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیا ہے انیلویج نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ میں چھے بار کا ویدھائک رہ چکا ہوں اب میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دگج نیتاؤں میں گنا جاتا ہوں اور ہریانہ میں کئی بڑی ذمہ داریوں کو نبھا چکا ہوں تو خود انیلویج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہریانہ کا سیم بننا چاہتا ہوں اب انیلویج کے سمرتھک بھی نارہ لگا رہے ہیں لیکن کیا یہ چہرے بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبور کر دیں گے یا پھر ان بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر دیکھا جائے تو کیا یہ چہرے اب سائیڈ لگتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے جڑے بھی ایک کئی اور تمام سوال یہاں پر بنتے ہیں میرے ورش سیوگی امن سر میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بہت بہت سواگت ہے سر کئی چہرے بھارتی جنتہ پارٹی میں جب سے امیدواروں کی لسٹ جاری ہوئی ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی میں فوٹ کے کگار پیدا ہوتی اب تو سی ایم پت کو لے کر وہی چہرے سامنے آ رہے ہیں جو ایک وقت پر جب تکتہ پلٹ ہوا تھا اپنے آپ کو سی ایم دیکھ رہے تھے راو اندرجیت اور انیلویج کیا کہنا ہے اب سی ایم کو لے کر آگے سامنے آ رہے ہیں کیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلوں کو بڑھائیں گے دیکھیں ظاہر بات ہے کیونکہ مکہ منتری پت کی اس طرح آپ نے بات بھی کی یہ لڑائی اب سے نہیں کافی لمبے وقت سے آپ دیکھیں کہ انیلویج یہی بات کہتے رہے ہیں کہ بھائی کم از کم چھ سات بار کا میں بدھائک ہوں ایک راجنیتی کا انوپب میرے پاس ہریانے کی راجنیتی کو میں اچھے سمجھتا ہوں بی جی پی کا میں نے قدم قدم پہ ساتھ دیا اور دیکھیں عمر کے اس پڑاؤ پر آ گئے ہیں جہاں پر ان کو ایک مہتپورت ذمہ داری ملنا چاہیے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب نائب سنگھ سینی کا نام مکھے منتری پت کے لئے سامنے آیا تھا اس وقت بھی انیلویج بہت ناراض ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ جو چھ سات مینے کا وقت ہے اس میں انیلویج کے نام پر مہر لگے گی وہی ہریانہ کے مکھے منتری بنتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بی جی پی نے ان کے نام پر غور نہ کرتے ہوئے نائب سنگھ سینی کے نام پر مہر لگا دی اور یہاں سے وہ اتنا ناراض ہو گئے تھے کی میٹنگ میں سے بھی اٹھ کے چلے گئے اس کے بعد جو موڈی کا پریوار نام سے جو ایک مہیم چل رہی تھی ٹویٹر ایکس پہ اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں انیلویج کے دل کی جو خواہش ہے جو کہہ سکتے ہیں بہت ایم بی سیس بھی ہیں مہتبکانشی ہیں تو ظاہر باتیں کیا اور دیکھئے مہتبکانشا ہونا بھرا بھی نہیں ہے ناظمین کیونکہ لگاتا چھ بار کے وہ سانسد ہیں سواست منتی رہ چکے ہیں گریہ منتی رہ چکے ہیں راجے کے تو ایسے میں ان کو اگر یہ موقع کی وہ کہیں کہیں اپیل کر رہے ہیں یا مانگ کر رہے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے بی جی پی کے اندر لگاتا ناظمین یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جو ان کے کہہ سکتے ہیں جو قابل نیتہ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ان کے پاس انوباب اچھا آ جاتا ہے یا دگج نیتاؤں میں شمار ہونے لگتے ہیں تو بی جی پی ان کو دیرے سائلائن کر دیتی ہے آپ راجستان کا ذکر دیکھیں جہاں پر جو بسوں راجے ان کو کہاں پہ اب رکھ دیا گیا کوئی ان کے بارے میں چرچہ نہیں کرتا شبرا سنگھ چوان بھلے ہی ابھی کرشوی منتری ہیں لیکن جو عہدہ مکہ منتری بن کر ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہوا دکھائی نہیں پڑتا اس کے علاوہ آپ رمن سنگھ کے بارے میں دیکھیں کوئی ان کے بارے بات نہیں کرنا چاہتا اچھونی چوبے تو ایسے بہت نام ہیں جو لگتار کہہ سکتے ہیں راجنیتی کے دگج مانے جا سکتے ہیں بی جی پی کے لیے قدم قدم پہ بی جی پی کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ بی جی پی کے کہہ سکتے ہیں کہ جو عالی کمان ہے وہ ان لوگوں کو درکنار کر دیتا ہے مونزنگوں کو کبھی بنا دیتا ہے کبھی بجنلال چرمہ کو بنا دیتا ہے تو ایسے کئی نام ہیں جن کے نام جب سامنا ہے تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ بھائی کیا یہ بھی مکہ منتری بننے کے لسٹ میں کہنے کے شامل تھے تو ایسے میں سمجھا یہ ہی جا سکتا ہے بی جی پی لگتار جس رہ کے کارنے میں کر رہی ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے دگج نیتاؤں کو سائلنٹ کر کے کہنے کے نئے لوگوں کو موقع دے رہے کہ انہیب سنسین ہی بھی اگر دیکھئے تو عمر کے معاملے میں تجربے کے معاملے میں انیل بیس سے کافی چھوٹے نظر آتے ہیں اور ظاہر بہت چھوٹے ہیں ہی اور تمام جو اگر ہم راہ اندرجی کو دیکھیں تو ان کی بھی عمر اور انہیب سنسین ہی بہت چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان سب کو درکنار کرتے ہوئے بی جی پی نائیب سنسینی کی نام پر مہور لگاتی ہے کہ بھائی دو جار چوبیس کا جو ہم بیدان سبت چنہاو ہیں اہریانہ کبو انہی کی نام پر لڑیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دگج نیتا ہے ان کے دلوں میں خلیج ضرور ہے اس بات کی کہ بھائی ہمیں کیوں آگے نہیں کیا گیا اور ہمیں کیوں ایک طریقے سے مکہ منتری کے دیس میں آگے نہیں بڑھایا گیا سر ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ منوحلال کھٹر ہیں بیدان سبھا کا چنہاو لڑنے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی انیلوچ کی بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو منوحلال کھٹر یہ کہتے ہیں کہ امید لگانا سپنا دیکھنا ہر کسی کا کام ہے اگر انیلوچ سپنا دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن بھارتی جمتہ پارٹی نے پہلے ہی تیگ کر لیا ہے کہ سی ایم چہرہ کون ہوگا یعنی کہ انیلوچ کی ناراضگی کو اور بڑھانے کا کم منوحلال کھٹر نے کر دیا ہے کل بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ دگج نیتا جتنے بی جی پی کی حرانہ میں دکھائی پڑتے ہیں چاہے آپ منوحلال کھٹر کی بات کرئے چاہے آپ نیت سینی کی بات کرئے چاہے آپ راہ اندرجیت کی بات کرئے انیلوچ کی بات کرئے اور بھی تمام جو نیتا ہے ان کی آپس کی تلخی ہے آپس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لگتار تالمیل بگڑتا ہو دکھائے پڑتا ہے لگتار تنہ تنی کا ماحول بنتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چناؤ جیتنا شاید ان کی اب لسٹ میں شمار نہیں ہے بلکہ اپنے ہت کس سے سادھے جائیں وہ سرو پر نظر آتے ہیں آپ دیکھیں راہ اندرجیت بھی بہی بات کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ بھئی میں مکہ منظری کیوں نہیں بن سکتا اور میرے پاس میں یادب ووٹ بینک جو ہے یا یادب جو بیلٹ ہے وہ میرے قبضے میں ہیں میں چاہوں تو سرکار بنا سکتا ہوں بگار سکتا ہوں اور ان کی بیٹی لگتا تلخ کہہ سکتے ہیں سور دکھاتی ہو تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ناظرین یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے یہاں پر جو بی جے پی ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے کئی نا کے مشکلوں میں گھر ہوئی آپ دیکھیں کہ جب نام ایناؤنسمنٹ کیے گئے تو کتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ایک کا دکھا ناموں کو چھوڑ کر بی جے پی کے نیتا کسی بھی بڑے نام کو نہیں منا پائے بہنی کانگرس پارٹی کی طرف سے بہت سائے لوگوں نے بھی انہوں نے لوگوں کو منا لیا تو ایسے میں یہی دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے نیتاؤں کو نہیں منا پا رہے ہیں بی جے پی اور یہ حال کا سب سے بڑا کارن بن رہا ہے ساتھ میں جو ان کے بڑے اور دگرس نیتاؤں کا تالمی لاپس میں نہیں ہو پا رہا ہے جو بی جے پی کے لیے میرے خیال میں لگتا ہریانہ میں ایک چنوٹی اسے کم نہیں نظر آ رہا ہے جنائے کے جنتا پارٹی کے ادھیاکش کی بات کریں اجے چوٹالا اجے چوٹالا انیلوچ کے اس بیان کو لے کر اس امید کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر اجے چوٹالا کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر انیلوچ مکھے منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو کہیں بھارتی جنتا پارٹی اس ارادے میں تو نہیں ہے کہ دو مکھے منتری ہریانہ میں لے کر آئے اب وہیں اجے چوٹالا کی بات کریں تو کہتے ہیں چھالیس ودھائیکوں کا سمرتن جس کے پاس ہوگا ہریانہ میں سرکار وہی بنا پائے گا اور ہریانہ میں مکھے منتری وہی بن پائے گا سر اجے چوٹالا جس طریقے سے دو سی ایم کی بات کر رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی ہر راجیو میں جہاں بھی چناپ جیتی ہے اگر ہم بات کریں تو دو ڈپٹی سی ایم تو ضرور بناتی ہے تو کیا ہریانہ میں دو سی ایم کی بات جو اجے چوٹالا نے کہی ہے کیا یہاں پر صحیح ثابت ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے راجنیتی کے طور پر بہت سارے توڑ نکالے جاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی پارٹی کے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو آپ ظاہر باتیں ایک مکہ منتی رکھتے ہیں مکہ منتی ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن ڈپٹی سی ایم آپ دو رکھ سکتے ہیں اور ظاہر باتیں تین بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تین تین ڈپٹی سی ایم تھے ایک سمیں لیکن اس کا کوئی سامدھانی کوئی پد نہیں ہوتا ہے یہ صرف دل کو بیلانے کے لیے ہوتا کہ چلیے آپ ڈپٹی سی ایم کے عوضے پر بیٹھے ہیں تو کئینے کئین ایک جو سی ایم کا نام ہے وہ آپ کا اچھے پک جاتا ہے لیکن اس کا کوئی سامدھانی کوئی ایسا پد نہیں ہے اور یہ باراں بار بات کہی جاتی ہے کہ آخر کس آدھار پر جو کہہ سکتے ہیں کہ اوپ مکھے منتری بنایا جاتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا بی جے پی کامیاب ہو پائے گی جو ان کے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کو منہ پائے گی آپ دیکھئے مہاراستر میں ہم نے دیکھا کہ جب پورا کھیل بگڑا اور کہہ سکتے ہیں ایک ناشویندے نے کہا کہ مکھے منتری تو میں ہی بنوں گا دیواندھ فرنویس اپنے اس پر اڑے ہوئے تھے کیونکہ دیواندھ فرنویس تو مکھے منتری رہ چکے ہیں لیکن دیکھیں بی جے پی نے سکتہ میں آنے کے لیے سکتہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکھے منتری کو ہی اپنے مکھے منتری بنا دیا تو یہاں پر سکتہ کو پانے کے لیے پارٹیاں کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہیں نازمین ہم نے دیکھا کہ تمام موقع پر جو پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں آپ دیکھئے بیہر کا ایکزامپل آپ لی جہاں پر نتیش کمار کے پاس سکتہ میں بنے رہنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں پرزور کوشش کرتی ہوئی تو ضرور نظر آ رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے یہی دگت چہرے اب مشکلوں کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا ہریانہ ویدھان سبح چناؤ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور ہریانہ میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی صدہار پر چناؤ جیت پائے گی یا پھر نہیں اس پورے مدے کو لے کر اور اب آپ کی کیا رہے کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے رہیں اسپین نائن نیوز ستھانے بار